اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری و احلال اکتر تمیل لسانی افقہو قولی ربی اسر و لا تو اسر و تمیم بالخیر آمین یا رب العالمین آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سوت البقرہ کی آیت نمبر 284 کو گرامیٹی کے لئے انیلائز کریں گے اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سوت البقرہ کا چالیسوہ رکوع جو کہ آخری رکوع ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا تو چلتے ہیں جی اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف پہلا جملہ ہم وقت کی پہلی علامت تک بنا لیں گے جملہ مستانفہ ہوگا جملہ مستانفہ کا آغاز للہ ہی جار مجرور سے ہو رہا ہے اور آگے ہمیں کوئی فعل نظر نہیں آرہا لہٰذا اس جار مجرور کو ہم حبر مقدم بنا دیں گے جس کا پھر مفتہ موخر ہم آگے بنائیں گے اور پھر مفتہ موخر اپنی حبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ مستانفہ ہو جائے گا تو للہ ہی جار مجرور یہ خبر مقدم ہو گیا اس کا مفتہ موخر آرہا ہے جی ماں فس سماواتی و ماں فالاردی کی صورت میں ماں کو ہم اس المحصول مان لیتے ہیں جس کا صلت المحصول جو ہے وہ فس سماواتی جار مجرور کا مجموع ہے اور پھر یہاں سے ہم واو کو آتفہ قرار دے کر ماں کو پھر اس المحصول مان لیں گے جس کا صلت المحصول پھر فل اردی جار مجرور ہو جائے گا یوں ماں اس المحصول اپنے صلت المحصول سے مل کر ماتوف ہو جائے گا اور جس کا ماتوف علیہ جو ہے ماں فس سماواتی اس المحصول اپنے صلت المحصول سے مل کر بن جائے گا پھر ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر یہ مفتہ موخر بن جائے گا اور مفتح موخر ہونے کی وجہ سے ماں کو ہم یہاں پر محلن مرفو مانیں گے پھر مفتح موخر اپنی خبر مقدم سے ملکہ جملہ اسمیاں بن جائے گا اور آسان سا درجمہ ہوگا اس جملے کا اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تو اللہ ہی کا ہے میں نے اس لیے کیا ہے کہ عربی زبان کا قائدہ کلی آپ کو بتا ہے یعنی وہ چیز جس کا حق تھا پیچھے آنا اس کو اگر آگے کر دیا جائے یعنی مقدم کر دیا جائے تو اس سے حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو مفتدہ اصل میں محفظ سماواتی و محفظ ارض تھا اس کا حق تھا آگے آنا اور خبر جو تھی وہ للہ ہی تھی اس کا حق تھا پیچھے آنا لیکن آپ نے خبر کو مفتدہ پر مقدم کر دیا تو اس سے پھر حصر پیدا ہو گیا اس لیے ترجمے میں ہی کا اضافہ آپ نے سن لیا اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی اگلی علامت تک کریں گے جو کہ یہاں تک بنے گی اور واو کو ہم استنافی اقرار دے دیتے ہیں اس لیے کہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں ان حرف و شرط نظر آ رہا ہے ان حرف و شرط کے بعد دو جملے ہمیں چاہیے جو شرط اور جواب و شرط پر مشتمل ہوگا تو شرط والا جملہ جو ہے یہاں تک کر لیں گے اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر آپ کو فا بھی نظر نہیں آ رہا پھر بھی آپ نے یہاں تک شرط بنا لیا اور آگے جواب و شرط قرار دے دیا تو یہ آپ کے اندر اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ایک سینس بھی ڈیویلپ کر دے گا یعنی ہر جگہ ہم حروف یا الفاظ کے ہی محتاج نہیں ہوں گے اللہ تعالی کی طرف سے ایک سینس بھی آپ کے اندر انشاءاللہ تعالی آ جائے گی تو شرط اور جواب و شرط کو میں نے الگ کر دیا شرط کو انیلائز کروں تو آغاز ہو رہا ہے شرط والے جملے کا طوب دو سے اور طوب دو اصلاً طوب دو نہ تھا ان شرطیہ کے وجہ سے مجزوم یا آخف استعمال ہوئے ہیں با دال واؤ مادا باب فعال پہلے بھی ہم کر چکے ہیں ابدا و یبدیو ابداون یعنی ابدا یبدی ابداان ظاہر کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے تو طوب دو فعل با فائل ہے واؤ ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہو گیا اور سیخہ آپ جانتے ہیں جمع مذکر حاضر کہا مفول بھی چاہیے طوب دو کے لیے تو وہ آ رہا ہے ما فی انفوسکم کی صورت میں جس میں ما اس الموصول ہے لہٰذا اسے محلن منصوب کرا دیا جائے گا کیونکہ ہم اسے مفول بھی ہی بنا رہے ہیں ما اس الموصول کے لیے جو صلات الموصول چاہیے وہ ہے فی انفوسکم جو کہ جار مجرور کا مجموع ہے اور مجرور جس میں انفوس کا لفظ مضاف ہے اور کم زمیر مجرور متصل مضافن الہ ہے تو ہم نے صلات الموصول کے جتنے بھی شیڈز پڑے تھے وہ سب کے سب الحمدللہ ہم نے کر لی ہیں یعنی صلات الموصول جو ہے وہ جملہ فیلیا بھی آ سکتا ہے جملہ اسمیاں بھی آ سکتا ہے جار مجرور بھی آ سکتا ہے اور ذرف اور مضافلہ بھی آ سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے الحمدللہ دیکھ لی ہیں اس الموصول ماں اپنے صلات الموصول سے مل کر یہ محلن منصوب مفول بھی بن جائے گا تبدو فیل کے لیے اور تبدو فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط ہو جائے گا لیکن آگے ہمیں او بھی نظر آ رہا ہے جو کہ حرف عطف ہے اور او حرف عطف کے بعد ہمیں تخفوہو فیل مزارے اپنے فائل اور مفول بھی کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور فیل مزارے جو ہے یہ بھی اخف استعمال ہوئے ہیں تخفو نہ تھا اصل میں خافا یا مادا باب فال اخفا یا یخفیو تبدیلی کے بعد اخفا یخفی اخفا ان چھپانا کے معنی میں تخفو جب ہم مذکر حاضر کا سیگہ ہے واؤز امیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے ہا زمیر منصوب متصل مفول بھی ہی ہے فیل اپنے فائل اپنے مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یہ عطف ہو جائے گا تبدو فیل پر پھر ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر شرط بن جائے گا اور جواب و شرط جو ہے وہ ہے یحاسب کم بھی اللہ یہاں پر فا اس لیے داخل نہیں ہوگا کہ فیل مزارے سمپل استعمال ہو رہا ہے آپ یہاں پر داخل کر بھی سکتے تھے اور اگر نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فا کا داخلہ واجب نہیں ہے یحاسب حاسین با مادا باب مفاعلہ یحاسب حسابا یا محاسبتا حساب لینا محاسبہ کرنا تو یحاسب المزارے مجزوم استعمال ہوئے اور اس کا فائل آگے آ سکتا ہے تو اللہ ہو آپ کو آگے نظر آ رہا ہے انڈ پہ تو یحاسب فیل ہو گیا کم زمیر منصوب متصل یہ مفول بھی ہی ہے اور بھی جو ہے یہ جار مجرور کا مجموع ہے جو کہ یحاسب فیل کے متعلق ہو جائے گا اور اس میں جلالہ جو مرفوع آپ کو نظر آ رہا ہے یحاسب فیل کے لیے فائل ہو جائے گا یحاسب فیل اپنے فائل اپنے مفول بھی ہی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر جوابو شرط ہو جائے گا اور پھر شرط اپنے جوابو شرط سے مل کر جملہ شرطیا ہو جائے گا اور ترجمہ کرنا چاہیں اس جملے کا تو کچھ یوں بنے گا اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپائے رہو حساب لے گا اس کا تم سے اللہ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی اگلی علامت تک بنا لیں گے اس فاہ کو عاطفہ بھی مانا گیا اور کس نے استنافیہ بھی کیا ہے بہرحال یقفرو فیل ہمیں نظر آ رہا ہے غین فارا مادہ باب دورہ بھائی ادربو سے استعمال ہوتا ہے غفرہ یقفرو بخشنے کے معنی میں یقفرو فائل اس کا آگے آ سکتا ہے لیکن ہمیں کوئی مرفوع اس نظر نہیں آ رہا لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہم قرار دیں گے اور وہ ضمیر جو ہے اس میں جلالہ کی طرف لوٹے گی یقفرو کا دجمع کریں گے وہ معاف کر دے گا کس کو معاف کر دے گا مفول بھی ہی اس فیل کا عام طور پر محضوف ہوتا ہے اور متعلق اس کا آگے آتا ہے جو کہ لیمائی یشاہو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو یعذیبو مائی یشاہ ہے اس کو ہم نیچے لے جاتے ہیں تاکہ اگلا جملہ بنا لیں لیمائی یشاہو کو انیلائز کریں تو لام جارہ ہے جس کا مجرور من ہے جو کہ اس الموصول ہے اور من اس الموصول یہاں پر محلن مجرور ہوگا لام جارہ کی وجہ سے اور اس من اس الموصول کا سلط الموصول جو ہے وہ یشاہو فیل با فائل ہے ہوا ضمیر مرفوع متصل فائل ہے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کہ سلط الموصول من موصولہ کے لیے اور من موصولہ اپنے سلط الموصول سے مل کر محلن مجرور لام جارہ کے لیے اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر مطالق یخفرو فیل کے اور یخفرو فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیا اور تجمع کریں گے پھر وہ بخش دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ خفرہ یخفرو کے بنیادی معنیاتیں ڈھام دینا اس کے بعد باؤ آتفہ ہے اور یعزبو میشاو جو ہے اس کو انیلائز کریں تو این زال با مادہ ہیں باب تفیل ادھبا یعزبو تعذیبا عذاب دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعزبو فیل با فائل ہے ہوا زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور وہ بھی اس میں جلالہ کی طرف لوٹری ہے زمیر مفول بھی چاہیے کس کو عذاب دے گا من یشاو کو لہذا من کو یہاں پر ہم محلن منصوب قرار دیں گے اور اس کا صلحت المحصول جو ہے وہ یشاو فیل ہے جو کہ ہوا زمیر مرفوع متصل کے ساتھ استعمال ہوئے اور پھر من محصول اپنے صلحت المحصول سے مل کر یہ محلن منصوب محفول بھی بن جائے گا یعزبو فیل کے لیے اور یعزبو فیل اپنے فائل اور محفول بھی اسے مل کر جملہ فیلیا ہو کر ماتوف ہو جائے گا یخفرو لیمیشاوف جملے کے لیے اور پھر یہ ماتوف ہو لیا اپنے ماتوف سے مل کر جملہ ماتوفہ بن جائے گا اور اس بالے حصے کا ہم ترجمہ کریں گے اور وہ عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا اس کے بعد آخری جملہ جس پر ہماری آج کی آیت مکمل ہو جائے گی جملہ مستانفہ قرار دیا جائے گا واو استنافی ہے اس میں جلالہ مبتدہ ہو گیا اس لیے مرفوع ہے اور خبر جو ہے اس میں جلالہ کی وہ ہے قدیرن وہ بھی مرفوع ہے اور علا کلی شہین جو کہ جار مجرور کا مجموع ہے یہ مقدم ہے متعلق قدیرن خبر کے اور قدیرن جو ہے صفت مشبہ کا سیخ ہے اس لیے یہ اس کے مطالق ہو گیا اللہ کلی شہین بہت دفعہ انیلائز کر چکے ہیں اللہ حرف ہو جا رہا ہے جس کا مجرور کل ہے اور کل جو ہے مضاف ہے جس کا مضاف علیہ شہین ہے اور مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو رہا ہے آپ ترجمہ کریں گے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے تو الحمدلہ جی آیت نبی دوست چوراسی ہماری مکمل ہو گئی ہے دیکھتے ہیں اس آیت کا اثنٹک ترجمہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اور اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کے فیل پر بھی محاسبہ ہوگا لیکن اس سے مراد پھر تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ دل کے وہ عمال ہوں گے جن پر انسان کو اختیار ہو اور جن کا وہ پختہ ارادہ کرے مثلا ایمان کفر کسی نیکی یا بدی کا عظم اور پختہ ارادہ مثلا ایک شخص دل میں کفر رکھتا ہے یا چوری اور زنا کا عظم کرتا ہے مگر اسے کفر کے اظہار کا یا چوری اور زنا پر عمل کا موقع نہیں ملتا تو اس پر محاسبہ ضرور ہوگا رہے وہ خیالات جو انسان کی طاقت اور اختیار سے باہر ہیں خود بخود آتے جاتے رہتے ہیں اگر آدمی ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دے تو ان پر محاسبہ نہیں ہوگا جیسا کہ سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض نازر ہوئی تو صحابہ بہت پریشان ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدمت میں حاضر و قرص کی کہ ہم نماز روزہ بغیرہ عمال تو بجال آ رہے ہیں مگر اس آیت یعنی دل کی باتوں پر محاسبہ کے مطابق تو بڑی مشکل پڑے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی اہل کتاب کی طرح سمعنا و اسینا کہنا چاہتے ہو بلکہ یوں کہو سمعنا و اتانا خفرانکا ربنا و الیک المسیر ہم نے سن لیا اور اطاعت کی اے ہمارے رب ہم تیری بخشش آتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے جب صحابہ کرام نے اس کا اقرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت جو کہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے نازل فرمائی اور آیت اور جب اگلی آیت نازل فرمائی تو اس کے ہر دعائی جملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا اور یہ روایت میں نے مسند احمد سے آپ کے سامنے پڑھی ہے امام مسلم سے لے کے آئے ہیں باقی آپ تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں تو الحمدللہ جی آیت نمبر دو سو چوراسی ہماری مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سوت البکرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و توبو علیک انشاءاللہ تفصیل سے مناہ你可以 بها انشاءاللہ تفصیل کو علیہ این آمدسآن touch ملري انشاءاللے رائ رائی، حلوق انشاءاللہ انشاءاللہ عبر